حکومتی دعووں کے برق سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں سرک ٹیماتر نے شہریوں کو غصے سے لال کرنا شروع کر دیا شہریوں کا حکومت سے سبزیوں کی قیمت میں استعقام کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں مہنگائی کے باعث پہلے گوشت کھانا چھوڑا اب سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا سبزی فروش بولے منڈی سے ہی سبزی مہنگی ملے گی تو سستا کیسے بیچے ملک بھر میں سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں توفانی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں سبزی اتنی مہنگی ہیں کہ سر خرید بھی نہیں ہو سکتی بہت ہی مہنگی ہیں جس چیز کو آتا کاؤ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کافی حد تک مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا جو ہے نا گزر بسر کرنا کیونکہ انکم کم ہو گئی ہے سبزی آپ کے سامنے مہنگی ہو گئی ہیں سودہ سلف مہنگے ہو گئی ہیں کراچی میں ٹیماٹر سمیت دوسری سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی سارفین کو ٹیماٹر دو سو چالیس لحسن تین سو ادرک تین سو بیس اور سبز مرچ ایک سو بیس جبکہ لیمون دو سو روپے فی کلو میں دستیاب ہیں لاہور میں لال ٹیماٹر نے شہریوں کو غصے سے لال پیلا کرنا شروع کر دیا ٹیماٹر تین سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ لحسن شملہ مرچ اور ادرک کی قیمت چار سو روپے کلو تک پہنچ گئی ہے فیصلہ باد میں ٹیماٹر دو سو پچاس روپے آلو اسی روپے پیاز سو روپے اور لحسن تین سو اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے پیچھے منڈی سے جو مہنگا آ رہا ہے سمان تو پھر میں بھی تھوڑا سا منافع رکھ کے تو بیچنا پڑتا ہے ملتان میں ٹیماٹر دو سو سبز مرچ دو سو چالیس مٹر ایک سو ستر روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں جبکہ پیاز اور آلو کی قیمت کی سنچری مکمل ہو گئی ہے